اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل ای ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضلہ کرم سے ہم سب بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں آپ سب کے پیار کا آپ سب کے کمنٹس کا اور ویڈیو کو واش کرنے کا بہت بہت شکریہ اور اسے جو نیو آئے ہیں میرے چینل پہ ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ وہ میرے چینل کو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور انہوں نے پساند بھی کیا اچھا جی یہاں میں یہ ٹیبل صاف کر رہی ہوں اس کے اوپر چولا رکھا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ چولا رکھنے سے جو شیلف بھی گریسی اور آئلی ہو جاتی ہے اسی طرح یہ شیر جو ہے یہ بھی آئلی اور گریسی ہو گئی تھی تو میں ان کا آج اس کو صاف کرنے کی بجائے نواتو آ دیں جیسے بندہ نواتو آ دیں جیسے بندہ نواتو کہ فریش فریش اور لشک پشک جاتا ہے نا تو اس طرح چیزیں بھی نا دھونے سے ہی لشکتی پشکتی ہیں اور کوئی نا ہفتہ کو گزر جاتا ہے تو جتنا مرضی ٹیشو سے صاف کر لیں کپڑے سے صاف کر لیں لیکن گریسی چیز دھونے کے بعد ہی صاف ہوتی ہے اسی طرح نا یہ اس ٹیبل کے نیچے والا حصہ یہاں پہ بھی نا کافی نشان پڑے ہوئے تھے اور نا بس ہلکا ہلکا آئلی ہو رہا تھا جیسے آپ کو پتا ہے کل میں نے کچن کو تھوڑا سا ارگنائز کیا تھا تو میں نے سوچا کہ آج نا اس کو اتنا سیریے کو نا اچھی طرح دھو بھی لوں اچھے جی کارتے کمہ تو علاوہ ایک ہاؤس وائف نے کی کام ہو سکتے ہیں ہن شیستہ طرح بار بار ویا تو اسی بکھانی سکتے ہیں ٹھیک ہے ویا بھی ہو گیا ایک کو واری تو نیانے بھی ہو گیا ساڑے ہن سوشل میڈیا ملیا عوضوں جو تو اسی بڑے ہو چلے تو نیانے ساڑے بڑے ہو چلے ہن تو نوے نیانے تا سوچ دیں شرم آن دیے تو آج کل نا میں دیکھ رہی ہوں کہ نا بعض ٹائم ہو جاتا ہے کوئی نا کوئی ایسا کمنٹ یا کوئی نا کوئی ایسی اکثر میں دیکھتی ہوں کہ نا کوئی نا کوئی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اچھا جی اب ہم صفائی نہ دکھائیں تو اور کیا دکھائیں آپ کو لیکن نا بعض یہی ہے کہ جی ایک پیڑی نے بھی صفائی کی دوسری نے بھی صفائی کی نسل در نسل یہی کام ہو رہے ہیں میری دادی میری نانی میری ماں یہی کام ہی کرتے ہیں گھر کے کام ہی کرتے ہیں ایک عورت جب ایک لڑکی ہوتی ہے جیسے اب میں دیکھا ہے کہ جمدیاں بچیاں موبیل پھڑا دیں 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 آج کل بچے کوئی پرینک ویڈیو بنا رہے ہیں کوئی کمیں کونٹنٹ دے رہے ہیں کوئی کمیں کونٹنٹ دے رہے ہیں تو ہم ایک ہاؤس وائی فہم آئے ہیں ہمارے پاس یہی کونٹنٹ ہے اور ویسے بھی اب جو میں نیولی بچیاں دیکھ رہی ہوں جیسے اب جن جو پہلے ولوگنگ کرتی تھی مال وغیرہ میں جاتی تھی ہلا گلا کرتی تھی فرینڈز کے ساتھ کھانے کھاتی تھی تو اب جب وہ میریڈ لائف میں آئی ہے یعنی ان کی شادیاں ہوئی ہیں بہت سے ایسے میں نے ولوگ دیکھے ہیں ان کی شادیاں ہوئی ہیں تو وہ بھی اب کیا دکھا رہی ہیں ہم جی صبح اٹھے ہیں ہسپینڈ کے لیے کھانا بنایا ہے ہسپینڈ کو لنچ دی ہے اور بس یہ ہے کہ ان کے پاس ایک دو کونٹنٹ نہیں ہوا آگے جو ہمارے پاس نہیں نہیں اب آسکتے ہیں ایک ان کی شادی کی شاپننگ کا prop آکھ گیا پھر ان کی شادی کا آگا ہے پھر ان کے new baby کا Are you second baby کانٹنٹ ہو گیا تو جی ہمارے پاس اب یہ پرانے گئے جیسے وہ کاجل نے کہا تھا کہ ہم بھی pregnant ہوئے تھے ہمارے بی بچے ہوئے تھے اسپرینڈز کے بارے بہت سے بھی ہوئے تھے کرینا taught Me کھل کوئی نہیں ہے لیکن جی ہماری بارے socialrd Media نہیں کسورDAđ بھی کوئی نہیں نہیں fixا کہ social media نہیں Camera łąجتے بھی بہرحال traumatیق کے风حے قسم خدا دی تاڑا مردہ چیکہ مارے کہ ہاں جی باس کر دیو باہر دیکھانے ساڑھے گا لوگ اور ہور حضر نہیں ہوں دے اور اگر گندہ بھی اس طرح ملے نا آپ لوگوں کو تو جب آپ لوگوں کھٹمل کاٹتے ہیں تو سچی آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ نا کار دے کما دیتے کار والے دی ماں ہوئے پین ہوئے بیوی ہوئے کنی اہمیت ہے ٹھیک ہے نا تو میرا خیال میں یہ تب ہی چلتا ہے جب انسان خود پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو بس آپ لوگ دیکھا کریں انجوائے کیا کریں اور ہم سے سیکھا کریں یہ نا مشین تھی شیک والی ٹھیک ہے تو یہ نا دوسرے تیسے دن میں اسے واش کرتی ہوں شیک تو اب آپ کو پتہ ہے مہنگو شیک تو بچوں کا فیوریل روتہ ڈیلی بان جاتا ہے تو نا اس کے نیچے پارٹیکلز رہ جاتے ہیں آپ سب بھی احتیاط کیا کریں ورنہ نا اگر اسے صاف نہ نہ کریں تو شیک میں سمیل پڑ جاتی ہے تو میرا بیٹا پاس کھڑا ہوا تھا کہتا ماما یہ کیا کری ہے میں کیا یہ نا اکثر ربڑ کے نیچے اس طرح جام جاتا ہے اس نے بھی دیکھا منگو باہر سے شیک نہ پیا کر اس میں ہلکے ہلکے سمیل آتی ہے تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے پاس کہاں اتنا ٹائم کہ وہ صاف کر سکیں ڈیلی ڈیلی اس طرح مشینیں دھو کے یہ تو بس ہمارے جیسی ویلی ہیں جو کہتے ہیں نا ویلی ہیں رہن دی ہیں جو بس ہا ساڑے ورگیاں ویلی ہیں دیکھا منے کیسی تاڑی ہیں نا سیتانی خراب ہون دن دے مشین مجھے لگتی بھی بڑی پیاری ہے کیونکہ میرا نا بندہ باروں لے کیا ہے ایسی ایک کی وجہ یہ بھی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ باہر سے آئیو یہ چیز نا اگر اچھی آپ کو مل جائے تو وہ دوبارہ تو مل نہیں سکتی اور ویسے بھی آپ سب کو پتا یہ نیشنل کے اور آلو جیسے کہ آپ کو پتا ہے منوس چلے گئے پر ان کی منوسیت جاتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگے گا تو جی یا پھر وہ گیس کا بل تو آ جاتا ہے لیکن یہ جو ایکسٹرا سلنڈر بھروانے پڑتے ہیں نا یہ مجھے نا مفتی کا عذاب پڑتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں میں آلو کا ٹکاری تھی اچھا مجھے نا ایک کافی میسیج آیا تھے پہلی دنوں آپ کے تو میں سوچا آج میں آنا آپ کو آنس کرتی اس کا کہ میرا جو چینل ہے اس کا وہ کیا میرے رشتہ دار نہیں دیکھتے تو جناب اگر آپ نے اپنے چینل کا ایکسس اپنی زندگی کا ایکسس خود اپنے ہاتھوں سے ان کو لائسنس دینا ہے کہ آؤ میری زندگی میں گھسو اور میری زندگی کی جائی تہی پھیڑ دو تو یہ تو پھر بہت بری بات ہے نا مہمان آتے ہیں مہینے بعد آتے ہیں سال بعد آتے ہیں تو ہم بڑے تین چار دن رہتے ہیں تو ہم اس میں بھی نہ بڑا اپنے آپ کو نہ بچوں کو کٹو مار کر نہ بندے نہ لڑڑ دکھاتے ہیں کہ ہاں جی all is well ہے تو پھر اسی طرح ہم اپنے وائٹی میں بھی یہی دکھاتے ہیں لیکن وائٹی میں ہم اپنے اچھے اچھے کھانے بھی دکھاتے ہیں اور سارا اچھتو جی وہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے تو میں نے جی اپنے چینل کے ایکسس کسی کو نہیں دیا ہوا ہاں بلینز آف ام ایکسیل یوٹیوب چینل ہیں اب تو ادھا پاکستان یوٹیوب میں وڑا ہوئے ٹھیک ہے نا تو اگر کبھی میں وائرل ہوئی تو ان تک پہنچ جائے تو پہنچ جائے لیکن میں نے خود ابھی تک نہیں کسی کو بتایا ہوا تو وجہ یہی ہے کہ میں جی جس طرح کھانا کھاتی ہوں جس طرح میں باہر جاتی ہوں وہ میں کسی کو ابھی نہیں دکھانا چاہتی ہوں کہنا آپ سب کو بھی پتا ہے آپ سب بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ پھر کوئی کسی دی پرفیکٹ لائف نال خوشتے ہندہ نہیں ٹھیک ہے جکھانے کا ٹائم ہو گیا تھا بچوں کو کھانا دے دیا تھا آج نا صبح میں نے کھا لیا تھا پراتھا تو اب نا مجھے بھوک نہیں لگی تھی اور ویسے بھی نا میں ایک اپنی روٹین رکھی ہوئی ہے کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویٹ میرا اتنا زیادہ نہیں ہے میں نے اسے منٹین رکھا ہوا ہے کس طرح یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں نا یہاں پہ آج بنا رہی تھی یہ سمجھ لیں کہ فروٹ چارٹ بنا رہی تھی ایک بنانا لے لیا تھا ایک امروض لے لیا تھا اور ایک اپل لے لیا تھا ٹھیک ہے اور ان کو میں کٹ کر لوں گی اب بنانا بھی ادھا گلیاں نکلیا سی بستین چاری ڈکرے رہ گیا سی تو یہ جی امروض ہے امروض آ تو گئے ہیں لیکن بٹنا ابھی کھیڑے والے ہی ہیں کوئی کوئی دیکھ گئے اگر آپ لائیں نا امروض تو دیکھ دکھ کے کھانا ٹھیک ہے تو جی یہ میں نے پھر اس کے اندر چارٹن سالہ ڈالا تھا اور ساتھ میں نے املی کی چٹنی جو میں آکھ رکھی ہوتی ہے وہ ڈال دی تھی اور پدینے کی چٹنی تھی نہیں تو پھر میں نے وہ نہیں ڈالی تھی لیکن جی پیٹ ہی بھرنا تھا تو ایک ہیلڈی آپشن مل گیا تھا وہ میں نے دپہر کا کھانا کھا لیا تھا اچھا جی تو یہاں نا بس پدینہ کی کمی تھی پدینے سے یہ ہوتا ہے کہ سیو جو گیس ہوتی ہے وہ نہیں کرتا لیکن پدینے کے جو میں نے خوشک پتے کر کے رکھے تھے وہ پڑے تھے میں نے اوپر تین چار وہ ڈال دیئے تھے اچھا جی اب باری آگی میں دو بجے ایسے نیپ لیا تو آنکھ میری لگی سو کے اٹھوں تو میرا دل کرتا ہے کچھ میٹھا کھانے کو آپ بتائیے کہ آپ میں سے کس کا دل کرتا ہے سو کے اٹھے دپیر کو تو دل کرے کہ ہاں جی کچھ میٹھا ہو جائے تو بس دماغ میں آگی چلو نان خطائی بناتے ہیں میں تھوڑی سی ویڈیو دیکھئی ہوئی تھی باقی اسی ٹائم دیکھ لیا اچھا یہاں نا گھی باہر پڑا تو تھوڑا سا میٹھ تھا اس کے اندر میں نے چینی ڈال لی لیکن چینی کو میں زیادہ بریق نہیں کر سکی وہ تھوڑی موٹی موٹی رہے گی پھر میں نے ایک کپ میدھا لیا آدھا کپ آدھے سے بھی تھوڑا کپ چھتھائی کپ بیسند کا لیا ایک چمچ یا ڈیڑھ چمچ میں نے سوجی کے ڈال لیا اور پھر یہ مکسر ڈال دیا اچھا تو اس کو اچھی طرح گون دیا ہاں سچ وہ بیکنگ سوڈا بھی ڈالا تھا میں نے ٹھیک ہے تو جی اس کو میں نے اچھی طرح گون دیا گوننے کے بعد جی پھر میں نے یہ بادام بھی پڑے تھے گھر میں تو میں نے اوون کے پری ہیٹ کیا اور جی میں نے نان خطائی بنا دیا اوپر میں نے انڈے کی زردی تھوڑی سی لگا دی تو کلر آ گیا تو جی نان خطائی بنی تو بڑی مزے گی تھی بڑی کرسپی لیکن نا وہ جو جیسے کینڈی کے اندر چینی کا کرنچ رہ جاتا نا بس ان کے اندر تھوڑا تھوڑا سا نا چینی کا کرنچ رہ گیا تھا انشاءاللہ نیکس ٹائم بناوں گی نا تو پھر وہ خیال رکھوں گی پھر آپ کے ساتھ نا پروپر اس کی ریسپی شیئر کروں گی نا بھی کروں تو بہت سی ریسپی پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی لیکن بنی بڑی مزے گی تھی اور دیسی گھیڑا ہوا تھا ضائع تو کرنے نہیں کھانی تو ہے تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ